اسلام علیکم میں فروق آزم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ اب آپ خریہ سے ہوں گے طریقہ لبک پاکستان کے حوالے سے تین بڑی خبریں آپ اب آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں طریقہ لبک پاکستان کی جانب سے نئے پرچم کی دور رمائی کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ دو بڑی اور خبریں اہم ہیں وہ بھی آپ اب آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جدی جدی سبسکرائب کر لیں اور بلائکن کے بٹر پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا پاس میں رابطہ جڑا رہے طریقہ لبک پاکستان کی جانب سے اپنے نئے پرچم کی دونمائی کر دی گئی ہے یہ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جب طریقہ لبک پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعاد حسین رزوی کی داتا گانچ بکس رحمت اللہ علیہ کے مدار پر حاضری ہوئی اور ساتھ ساتھ مرکزی شورہ بھی آپ کے ہمراہ دی اور آپ نے اپنے نئے پرچم کی دونمائی کر دی ہے اور ساتھ ساتھ علامہ خادم حسین رزوی کے مزار پر انوار پر بھی اس پرچم کی دونمائی کی گئی ہے اچھا جی کچھ لوگ اس چیز کو دیکھ کر تنقید کر رہے ہیں کہ طریقہ لبک پاکستان نے اپنی کلر پرچم جو ہے اس کا کلر کیوں چینج کیا ہے جس میں سفید اور بلیک کلر کیوں انٹر کیا گیا ہے تو یہاں میں ایک بات آپ کو کلر کرتا جاؤں کہ جو سب رنگ کا کلر ہے وہ اسلام نظام مصفحہ کو پریزنٹ کرتا ہے جو کالا کلر انہوں نے انٹر کیا ہے یہ جہاد فی سفی لیلہ کے لیے انہوں نے انٹر کیا ہے اور تیسری جو سفید کلر وہ اقلیتی جو اقلیت ہیں جو اسلام میں ان کے حقوق ہیں ان کے محافظ ان کے حقوق کا خیار رکھنے کے لیے یہ کلر انٹر کیا گیا ہے طریقہ لبیق پاکستان کا منشور اسلام پاکستان اور امام ہے تو طریقہ لبیق پاکستان کا انتخابی نشان کنڈے والی کرین ہے اور ساتھ ساتھ طریقہ لبیق پاکستان کے پرچم کی رنمائی پر سبر و حیران ہے کہ پرچم کیوں تبدیل کیا گیا ہے اس کے کلر تو آپ اپا کو میں نے تفسیرات بتا دی ہیں اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے نعیم چٹا کے حوالے سے کیونکہ قدیانیوں کو نتھ ڈالی ہوئی ہے نعیم چٹا صاحب نے اس کے جو الیکشن کے کاغذے نمزدگی تھے وہ مسترد کر دی گئے ہیں اور اس کو الیکشن نہ لڑنے کا جو حکومت کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کی جانب سے کہ ان کو نیہ الیکشن لڑنے دیے جائے گا اور علامہ آشفاق احمد صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کی خبر ہیں کہ یہ دھرنوں اور اور جو ملک بند کرنا اور جو یہ جو رکشہ وغیروں جو سرکاری عملاعات ہیں ان کو جلانے میں ان کا اہم کردار ہے جس کی وجہ سے اس کو اشتیاری کرا دیا گیا ہے اور یہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ تین بڑی خبریں تھی آپ کے سامنے میں نے تفسیرات کے ساتھ رکھ دی ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو جدی جدی سبکرائب کر لیں اور بلائک اینڈ کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہم راپس میں رابطہ جڑا رہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ